ناظرین کو میرا سلام پہنچے میں ہوا حید نصیم آپ دیکھ رہے ہیں فورت ویو اور ایک لمبے بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں لے کر آپ کا پروگرام کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام دنیا کی اپ ڈیٹ میں دیتا رہوں جو ضروری ہے یا میں ضروری سمجھتا ہوں ان تمام اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا آج کے پروگرام کو ہم ایک سلسلے وار تھوڑی تھوڑا ڈسکس کریں گے تاکہ یہاں سے ایک بار پھر کڑیا جڑنا شروع ہو جائیں اور پھر مسلسل اس پروگرام میں ہم ایک ایک مدے کو اٹھا کر اس کا آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا اب کدھر جا رہی ہے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں جو خوٹ ٹاپکس ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ہم اس سلسلے کو لے کر کدھر بڑھنے والے ہیں ایک مدہ ہوگا سعودی عرب کی امپورٹنس شاید ایک بار پھر سے لوگوں کے یا دنیا کے سامنے آئی ہے امریکہ کے اور سعودی کے بیچ کیا چل رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے یقیناً جو ایران کے اور اجرائیل کے بیچ تنہ تنی ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے افغانستان کو لے کر پاکستان نے کیا شرطیں رکھی ہیں یا پھر اس شرط کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کا ہی مطلب کیا ہے تھوڑی بات اس پر بھی کریں گے اور ضروری ہے کہ ہم یوکرین اور رشیہ کی وار پر بھی بات کریں گے دوستو شروعات کرتے ہیں کہ اب جو اس وقت دنیا کی آرتھک استثیتی ہے وہ کافی بگڑتی جا رہی ہے صحت کافی خراب ہو رہی ہے ایک پکس کی اور دوسرا پکس مجبوطی کی طرف جا رہا ہے یعنی ایک جو سیدھے لکیر ہے یوریشیا اور ناٹو اس کے بیچ میں جو لکیریں تھیں وہ یود کا فیصلہ تو ہونے جا رہا ہے آخری چرن میں ہم داخل ہو چکے ہیں مگر ارتھ و وستہ ایک بڑی بڑا فیکٹر ہوتا ہے یعنی ایکونومی ایک بہت ضروری چیز ہے جب انسان کو اس میں ایک اچھا روزگار کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پانی اور انرجی اور یہ زندگی کی جو تمام ضرورتیں ہیں وہ بہت ضروری ہے اور اگر یہ وقت پر نہ ملیں تو پھر انسان ہمت ہارنے لگتا ہے اور پھر کسی بھی طرح کے سمجھوتے کرنے پر اتراتا ہے یہ تمام جذبات یہ تمام چیزیں ہم ضرور بات کریں گے کہ یہ تمام جذباتی جو راست واد نیشنل واد ناٹو واد اور یہ دنیا بھر کے واد اور پھر یوریشیا واد ہوگا یہ سب واد واد پر بھی ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ ضروری ہے کہ سچ بولا جائے بھلے کتنا بھی کڑوا ہو شروعات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو بائیڈن کی جو آمد ہوئی تھی اور جو ان کی سفارت خانوں کی بیچ میں بھی جو کچھ بات چیت ہوئی تھی پیپر لیکس ہوئے ہیں ان پیپر لیکس میں جو پینٹاگنز کے پیپر لیکس ہیں اس میں بات سامنے آئی ہے کہ جو بائیڈن کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سیدھے دھمکی دی تھی کہ میں تمہاری ارت و وستہ کو اڑا دوں گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی کراؤن پرنس نے اس کا فون نہیں اٹھایا پھر ہاتھ ملانے کے بجائے اسے ٹچ ٹچ بچوں کے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے ٹوفی لے کے ایسے ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر یوں کھولتے ہیں تو ٹوفی بچوں کو دیتے ہیں اس طرح بائیڈن کے ساتھ بیہیو کیا ایک نو یوبک کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک امریکہ کے لگ بگ سب سے مطلب اڑاپا مونجودلوں کی خدائی میں نکلے جو بائیڈن اس کے ساتھ جو بیہیو کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صرف ہوا ہوای نہیں تھا جذبات نہیں تھا انہیں اپنی طاقت سٹرنٹ کا اندازہ تھا اور جسے سٹرنٹ کو مطلب میں بالکل بعد میں اس پروگرام کے ڈسکس کروں گا کہ اصل وہ سٹرنٹ کیا ہے اور دنیا میں اس کے معنی کیا ہے کیونکہ ہوا ہوای اور یہ تمام ہوا ہوای کی بھی بات کریں گے مسٹر ہوا ٹونٹی کی بھی بات کریں گے ہم سعودی عرب کے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج جو کولم نگار ہیں امریکہ کے وہ لکھنے لگے ہیں کہ سعودی عرب ایک بہتر دوست ہو سکتا ہے ہم امریکہ کا اور امریکہ کو سعودی عرب کے ساتھ بات کرنی چاہیے جبکہ ابھی جو لیٹس ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کی اور امریکہ کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی بلکل کنارہ گسی کرتے ہوئے ایک طرح سے دھتکارتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بیہیو کیا ہے سعودی عرب نے یہ استثیتی ہے یہ کیا ہے آپ سعودی عرب کے اس بیہیو کو یا محمد بن سلمان یعنی کراؤن پرنس کے اس ایڈیٹیوڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایڈیٹیوڈ بتاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر راج گاچ اور ڈپلومیسی کی کتنی زیادہ سمجھ ہیں اور موسم یعنی موسم بیبھاگ کی جو پورا سوچنا ہوتی ہے اس کے روپ میں بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ پورے ویسٹرن جگت کو کھڑا کرنے والا ویسٹرن دنیا کو آگے لے جانے والا جو ایک دیش سعودی عرب ہے یعنی سعودی عرب کی اگر ہم جو موسم بھاگ کی بھوشیوانی ہے وہ اس نظریہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی پسچم کا وقت ختم ہوا جبکہ پسچمی جگت کو فنانس دینے کی پسچمی جگت کو امریکہ برٹین ان تمام دیشوں میں ان کی کمپنیوں میں کچھ ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ روپ سے جو سعودی شاہی خاندانوں کا انویسمنٹ ہے اس کے بارے میں ابھی خلاصے نہیں ہوئے ہیں اور اگر محمد بن سلمان کراؤن پرنس یہ امریکہ کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری ارد و عوصتہ کو اڑا دوں گا تو اس کا مطلب لوگوں کو ابھی تھوڑا دیر میں سمجھ آئے گا مگر یہ صحیح ہے کہ پچاس پرتیشت سے زیادہ دنیا کی جو ویلٹ ہے یعنی کرنسی ہے جو نوٹ ہیں یا ان کو کسی بھی انگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سعودی کے تین سو سے کچھ پلس لوگ ہیں جن کے پاس وہ موجود ہے اور وہ دنیا میں ارد و عوصتہ کو دائیں بائیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمت بھی جوٹانا شروع کر چکے ہیں اس کے آگے آنے والی دنیا پر کیا اثرات ہوں گے بہت امپورٹنٹ ہے اسے دیکھنا اور یہ ہمیں سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اس میں اس کی اہمیت کو میں بالکل آخر میں کسی ایک سبجکٹ کے ساتھ کنیک کر کے آپ کو ضرور کہوں گا جہاں میں نے راست وعد یا وعد کو جوڑا ہے اور لوگوں کو بے وقوب بنانے جو دھندے دنیا میں چلتے ہیں آخر وہ کیسے ہوتے ہیں اور دنیا ان تمام چیزوں کو کس انگل سے سمجھتی ہے یہ بھی ضروری ہے اس میں میرے نظریہ کی شمولیت ہوگی ہم آگے آ جاتے ہیں ایران اسرائیل کے معاملے کو لے کے ایران نے جو اپنی ہائپرسونک میزائل کا ٹیس کیا ہے باقاعدہ اس کو اپنے شہروں کے اندر پوسٹر لگا کر یہ کلیر کر دیا ہے کہ چار سو سیکنڈ اور کبھی بھی ہم اس کو چار سو سیکنڈ دور کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب صاحب سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح بات ہے کہ ابھی اسرائیل جو دنیا میں اپنے آپ کو سوپر پاور بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور سائیکلوجیکل گیم کھیلتا تھا کیونکہ جس طریقے سے ستہ دھاریوں کو یا تین چار اینگل ہوتے ہیں ان کو کیپچر کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے ان کے موں سے اس طرح کی باتیں نکلوا کر اپنا روب جمعا جاتا ہے برٹین نے بہت زیادہ لمبی لڑائیاں لڑ کے یا پھر جو ہے اس نے طاقت کے اپنی خود کی طاقت کے دم پہ دنیا پہ قبضہ کیا تھا ایسا نہیں تھا اسی سب کچھ سے کنیکٹ کر کے میں سغودی کی ویلت کا مطلب بھی بتانے کی کوشش کروں گا مگر ابھی جو ایران نے ایک اپنا پربط قائم کر لیا ہے اور اب دہشت میں ہے اسرائیل اور اپنی دہشت کو جھٹکنے کے لیے کبھی گازہ پر کبھی آس پاس کے دیشوں پر جو جھڑپ ہے وہ جاری ہے وہ حملے جاری ہے وہ بند کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اس وقت اگر وہ اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو بند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب مانا جائے گا کہ اسرائیل دنیا کے حالات سے ڈر گیا ہے اور اس کی اپنی جنتہ یا اس کے اپنے جو لوگ اس کو مدد کرتے ہیں شاید وہ بند کر دیں اور جنتہ ڈر کر اپنا دیش چھوڑنا شروع نہ کر دیں ان کی حمد بندھائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا ڈراما بھی چلتا رہے یقیناً ان کے لیے ایک ڈراما ہے مگر کچھ مجلوموں کی معصوموں کی زندگیاں اس میں جا رہی ہیں اور جاتی رہیں گی ابھی جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے تو صورتحال اسرائیل اور ایران کی کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی وقت ہے مگر وہ وقت بھی آنے والا ہے اگر یہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر بہت کچھ آنے والا ہے کیونکہ اس خطے کو حاصل کرنے کی جو امریکہ نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار پھر سے سعودی عرب کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا میں ویلت کی ڈومینیشن کو قائم کیا جائے کیونکہ ارت وابستہ گر رہی ہیں ٹریجری بونڈ کی اگر چائنا نے اور کئی دیسوں نے سیل کرنا شروع کر دیا تو ارت وابستہ کا کیا ہوگا جس میں سعودی بھی شامل ہے امریکہ اپنے آرتکھ حالات سے ڈرا ہوا ہے کیونکہ ایک بہت چیز اسپسٹ ہو گئی ہے جس میں جو ویسٹن جگت کے رائٹرز بھی ہیں وہ یہ تسلیم کرنا شروع کر چکے ہیں کہ جو ایک ایکل پاور کے طور پر امریکہ دنیا میں موجود تھا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب جو اس کو بہت دروی ہے اگر دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو ایشیا کی طرف یہ پہیا گھوم چکا ہے اور چائنا اور رسیا مل کے اس کو بنانے اور بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ ایک واضح ہو چکا ہے تو کسی بھی طریقے میرے خیال سے امریکہ ڈائریکٹ اب کسی سے یود کرنے کی استثیح میں بچا نہیں ہے اس کی وجہ سمجھ لیں پھر ہم پاکستان اور دوسرے علاقوں پہ بھی آتے ہیں ہم نے کئی بار لکھا بھی ہے اور کہا بھی ویسٹن جگت کے پاس جتنے ہتیار تھے وہ سب یکرین کو کچھ ظاہری طور پر کچھ ادرشہ طور پر دیے جا چکے ہیں مگر وہ تمام ہتیار ناکارہ ثابت ہوئے ہیں اور جب آخری آخری حملے کی جو پچھلے ہفتے سے شروع ہو گیا تھا جس کو جلنس کی بھی تسلیم کر چکا تھا وہ حملہ جو ہے وہ رشیہ کے خلاف ہو چکا ہے اور ناکام بھی ہو چکا ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے بریٹن کے ٹینکوں کو جرمنی کے ٹینکوں کو اور جو بریٹلی کر کے امریکہ نے نہیں کچھ گاڑیاں بھیجی کچھ ان کی جیبلین ان کے تھاڑ وہ سارا دھندہ یکرین بلیک ہول ان کے لئے ثابت ہوا اور رشیہ نے ان کو بلیک ہول میں گائب کر دیا اور ابھی ان کے پاس ائرکرافٹ بچے ہیں میزائلیں لونگ رینج بھی اگر ہوں گی تو دیکھیں ماپ کرنا لونگ رینج میزائل کا ہونا اور شورٹ رینج میزائل کے ہونے میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ان کی سپیڈ میں اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا وہ وار ہیڈ زیادہ لے کے چل سکتی ہیں وہ دور سے حملہ کرنے کے بعد اٹیک کر سکتی ہیں یعنی رشیہ کے اندر انہی کناروں پر کر سکتی ہیں ماپ کرنا یہ تمام ہتیار مل کے اگر یکرین کے اندر نہ ہوائی جہاز رشیہ کے اڑنے سے جو فائٹر میں مان ہے اڑنے سے روکے جا پا رہی ہے نہ بلیک سی کے اندر جو ہے ان کی تمام جو ان کے بہری بیڑے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا پا رہے ہیں ختم نہیں کر پا حملہ فائٹر نہیں کر پا رہے ہیں ان کے ساتھ میں تو واضح طور پر پسچیمی جگت کے ہتیار ختم ہو چکے ہیں اوپر سے چائنہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے مانا کہ امریکہ کے پاس کچھ اور نئے ہتیار ہوں گے مگر ہمارے پاس نئے بہت زیادہ ہتیار ہیں یعنی امریکہ سے بہت زیادہ ہیں اور اگر چھیڑ کھانی کرو گے تو یہ صرف تمہارے تک تباہی نہیں ایک سیمہ ریکھاں بتاتے ہیں کہ چائنہ نے آج پار کی یا کل بھی پار کی تو تائیوان نے اس کے پیشے اپنے جہازوں کو اڑایا اور یعنی کچھ تنا تنی رہی ہے مگر یہ تنا تنی لگاتار چل رہی ہے روز چل رہی ہے اس کو ہیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کسی طرح اس علاقے میں بھڑ کے اور امریکہ کو یودھ نہ لڑنا پڑے چائنہ تائیوان بھی اس طرح کا کچھ کر دے اور دوسرے اس کے سہیوگی جاپان ساؤتھ کوریا بھی اس میں شامل ہو جائیں اور پھر وہ یوکرین کو جس طرح ہتیار دیے جارے ہیں دنیا سے اکھٹے کر کے اپنے ہتیاروں کو وہ دے تو یہ تمام صورتحال ایک تائیوان کی طرف ہمت کوئی جھٹا نہیں پا رہا نہ تائیوان جھٹا پا رہا نہ جاپان نہ ساؤتھ کوریا تو آسٹیلیا میں جو انہوں نے اپنے ایک سن گھڑ بندن کیا ہے امریکہ برٹن اور آسٹیلیا نے اس کا بھی کچھ اثر جو ہے کہیں دکھائی نہیں دیرہا مگر آنے والے دنوں میں وہ ضرور چھیڑ کھانی کر کے کوئی اس پانیوں کو گرم کر سکتا اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائے گا آگے جو دنیا بڑھ رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے سعودی عرب کراؤن پرنس نے اس کا اشارہ کر دیا ہے اس میں ایک اور چیز جو ان کی چرچہ میں شروع ہے وہ چنتہ کا وشہ کس کے لیے بنتی ہے یہ بتاتا ہوں ابھی بلکل واضح طور پر یہ کہنا اور یہ ان کی طرف سے اشارات ملنے شروع ہو گئے ہیں سعودی کی کہ ہمارا جو بھوش سے ہے ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہم چائنہ اور رسیہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے کیونکہ یوریشیا کا ایک مسترکہ گیس ریٹ پلان اور حب تیار کرنے کی بلکل ایک قواعد شروع ہو چکی ہے دوہزار پچیس تک دوستو آپ کے سامنے موجود ہوگا یعنی ایکل بازار ہوگا اور اس بازار میں سب اپنا اپنا حصہ پروڈکشن کریں گے اور گڑپندن بنا کر اس گیس کو سپلائی کریں گے بیچیں گے یعنی کہ یوروپ کے تھنڈے دیشوں کو جس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اگر کسی بھی دیش سے چاہے وہ قطر ہو ایران ہو سعودی ہو رشیہ ہو یوکرین کی دھرتی سے بعد میں رشیہ ہی نکالے گا غلط فہمی مت رہیے گا یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ یوریشیا کے بازار میں ایک منڈی بنائی جائے گی اس منڈی کو دو ہزار پچیس تک تسکیل دے دیا جائے گا اور پھر اس ہی میں سے سب کو خریدنا ہوگا یعنی یوریشیا میں آپسی کوئی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوگی اور یہ تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے واضح طور پر سعودی کا جو موب ہے وہ میرے خیال سے صحیح ثابت ہو رہا ہے اور دنیا کے لئے ایک اشارہ بھی دے رہا ہے یہ ایک یوریشیا کی کنڈیشن ہے دوسری بات جو یوریشیا کا بینک جسے آپ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اسے برکس بینک کے نام سے لانچ کیا جانے کی سمبھاونا ہے برکس کی کوئی نئی کرنسی بھی لانچ ہو سکتی ہے اور کیوبا سہیت بہت سے دیشوں کی اس میں انٹری کی جو اس میں سعودی بھی واپس آئے گا اور سبھی لوگ آ جائیں گے اس کو حالانکہ اس بینک کو اور اس سسٹم کو بھارت کو سب سے پہلے اس کا سر مور بنایا گیا تھا تاج پہنانے کی رشیا نے کوشش کی تھی دو ہزار پندرہ کے بعد ستہ بھارت میں جو پریورتن ہوئی تھی اس پریورتن سے پہلے جو خواہ چل رہی تھی اس کے بعد وہ سسٹن نہیں کر سکی اب برکس بلکل ایک رشیا اس کو ایمپورٹن فیکٹر کے طور سے بھارت کو اس میں شامل رکھنا چاہتا ہے دیرے دیرے میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار کوئی سی آئے نہ آئے مگر جو کچھ پچھلے آٹھ سے نو سالوں کے اندر ہو چکا ہے ڈپلومیسٹی کو لے کر بھارت اب برکس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر اس لیول کا نہیں کہ جس طرح سے آج ورلڈ بینک یا دوسرے بینکرز جو ہیں وہ دنیا کو فائننس کرتے ہیں وہ دنیا سے فائدہ کماتے ہیں اپنے دیشوں میں بھی فائدہ کماتے ہیں وہی اسی طرح کا فائننس اور برکس بینک بھی کام کرے گا فائننس بھی کرے گا اور ایک نئی کرنسی کو بھی ڈومینیٹ کرے گا کیونکہ تمام ایکسپرٹ یہ بات مان چکے ہیں کہ امریکہ کا ڈالر اب اپنا پرپت ہو چکا ہے اگر تیل بازار سے ڈالر نکل جاتا ہے تو باقی بازار میں سپلائی کا کام چائنہ کے پاس موجود ہے امریکہ اس کو بہت زیادہ سسٹینڈ نہیں کر سکے گا سوائے اپنے دب دبے اپنے انفلنس والے دیشوں میں انفلنس کیوں نہیں رہے گا دیکھیں تمام پسچیمی جگت کے ہتھیار یکرین وار میں ثابت ہو چکے ہیں کہ اب ان کا پربط نہیں رہا یعنی روس کو نہیں ہرا سکے اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا دوستو یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب دائیس کو پسچیمی جگت نے اپنا ہتھیار بنا کے پلانٹ کیا اور ان کے بہانے سے ایک طرف لوگوں کو اور بسارل صدقی سرکار کو ایراک کو تباہ دائیس کر رہا تھا دوسری طرف اپنے کولیسن کے ساتھ امریکہ اپنے جہاز اپنی چیزیں لے کر آ رہا تھا اس وقت میں اپنے فور ٹی وی کے اوپر لوگوں کو وہ پیکٹ دکھاتا تھا جن دائیس کو جو ہے امریکہ کے جہاز ہتھیار ڈالتے تھے ٹوئٹا کی گاڑیاں کھرید کے ڈالتے تھے کھانے کے پیکٹ روز ڈال کے آتے تھے لوگوں کو لگتا تھا یہ فائٹ کرنے جا رہے ہیں وقت مسٹر اوباما جو ہے وہ راستپتی ہوا کرتے تھے سوپر پاور امریکہ کے اور میں نے کہا تھا کہ سوپر پاور امریکہ کچھ نہیں کر پائے گا اگلے چھ مہینے کے اندر رشیہ یہاں پر انٹر کرے گا اور ان کو اڑا دے گا اور پھر سے بسارل اصد یہاں کی حکومت پر موجود ہوں گے یوٹیوب پر جائیے میرا اپیسوڈ موجود ہوگا اسی دوران جب اوباما نے کہا تھا کہ دائیس کے ساتھ ہی جنگ پندرہ سال چلے گی اور میں نے کہا تھا کہ صرف پانچ مہینے اور ساڑھے چار مہینے میں رشیہ نے انٹر کرنے کے بعد دائیس کو اڑا دیا اور دائیس کے ساتھ ان کو وہاں سے دھوڑایا اور یعنی جب 90% سیریا کے اوپر پچیمی جگت نے امنا قبضہ اپنے آتکوادی اور اپنی آتکوادی فوج دوارہ جب کر لیا تھا تو ان دونوں کو ختم کرنے کا کام رشیہ نے پہلی بار پچیمی جگت کو سیریا کے اندر ہارایا اس کے بعد دوسری بار ان کو مکمل فائنل ان کی ہارکو کا انتظام جو ہے وہ یوکرین کے اندر کیا گیا یوکرین میں وار کرنا تائیوان میں وار کرنا ایران کی سرحدوں میں بھارت چائنا یہ سارا پچیمی جگت کا پلان تھا جو کلیر ہے اور یہ کلیر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہے مگر اس کا کاؤنٹر پلان تیار ہے اور ان کا مو توڑا جائے گا جو ٹوڑ چکا ہے اب یہ صرف نوٹنکیاں کر رہے ہیں نوٹنکی میں کچھ وجہ نہیں ہے اس نوٹنکی کو آپ دیکھیں گے کتنے دن چلنے والی ہے یہاں جو نقصان اور نفع کی بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا فیکٹر اس پیچ میں آیا ہے ابھی جو انسپیکٹر تھا میرے کلکولیشن میں کہیں نہیں تھا وہ تھا ایک دیش ہے جسے لوگ پاکستان کہتے ہیں اور وہ دیش ایک عجیب قسم کا دیش ہے جسے پسچیمی جگت نے شاید اپنے جو انہوں نے ٹیررسٹ گروپ بنائے اس میں بنوانے میں بھی اس دیش کا استعمال کیا دنیا میں جگہ جگہ دنیا کو دھوکا دینے مسلم جگت کو دھوکا دینے اور دنیا میں اپنے ایک خطرناک طول کے طرح پاکستان کو استعمال کیا اس دیش کے اندر جو بھی الیکٹڈ جو بھی ستائے رہی ہیں وہ پون روپ سے کبھی کنٹرول نہیں کر پائی وہاں کی فوج نے وہاں اپنا کنٹرول سنبھالے رکھا اور ایک امریکن ٹول کی طرح کام کیا جب کرونا کال میں دنیا کی عرض ووستہ گر رہی تھی تو پاکستان کی عرض ووستہ بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا ان کی جی ڈی پی گروہ کر رہی تھی صرف دس مہینے کے اندر اس کی ہیٹ سے ہیٹ بجھا دی اور کنگال کر دیا بھیگ مانگتے گھم رہے ہیں پاکستان کے لوگ مگر فوج اس دیش کے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کرے گی بھی نہیں کیونکہ امریکہ کے پاس ایک آخری ہتھیار امریکہ اور برٹن دونوں کو میں کمبائن مانتا ہوں میں نام برٹن کرنوں تو بھی امریکہ انوال ہوتا ہے اور امریکہ کا نام لوں تو برٹن انوال ہوتا ہے تو سمجھ لیا کریں کہ میں دونوں کو ہی کہہ رہا ہوں تو ان کے پاس ایک طول کے نتوڑ پر اگر کوئی ہے تو پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج کے پاس جو ہے چوبیس کروڑ جنتا ہے معاف کرنا چوبیس کروڑ جنتا کے پاس فوج اور رازپتی یا پردان منتری نہیں ہوتا وہاں کے رازپتی پلانٹڈ رازپتی یا پردان منتری کے پاس وہاں کی مالک فوج کے پاس چوبیس کروڑ بھیڑ بکریوں کا ایک جھنڈ ہے وہ انہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے ہاکتے ہیں اور کوئی انہیں آزاد نہیں کرا سکتا ایک سیدھا پیغام یہاں دیکھیں چلتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اکسا کر غلط دشاؤں میں لے جانے کا کام پاکستان کی فوج نے جو کیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے پلانٹیشن امریکہ کے مشن کے اوپر کیا چونکہ بھارت رسیہ کا دوست ہے اور ہمارے تمام پہلے ستہ رسی پرسند تک ہتھیار اور تمام ڈپلومیسی ہماری رسیہ کے ساتھ پہلے بولا ہے شب تو اب بھی پہلے ہی بولوں گا ماں کرنا میں جہاں سے وہاں سے میں آنے والا پترگار ہوں نہیں تو پہلے جو ہمارے سنبن تھے رسیہ کے ساتھ میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو منواجینک طور پر پوجی کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد اپنی ڈپلومیسی کو بھارت میں پلانٹ کرنے یا دب دبا بنانے میں امریکہ نے اس کا یوز کیا جو کہ وہ سفل بھی رہا آگے کیا ہوتا ہے بات کی بات ہے کیا ضرورت ہے ابھی کھولنے کی اپنی آنکھوں سے جو دیکھو گے وہی بیٹر ہے اس پر میں زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ کی ٹولرینٹ کی پاور ختم ہو چکی ہے اور جب کسی کی ٹولرینٹ کی پاور ختم ہو جائے تو اسے سلاح نہیں دی جاتی آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی استثیح یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی قیمت پہ اس حالات میں اپنی جنتہ کو راحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ سعودی کی طرف سے اشارے مل چکے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ برے وقت میں سعودی نے ان کو سنبھالا ہے فانانسلی ہیلپ دی ہے بہت کچھ ان کے ساتھ کیا ہے مگر یہ کسی کی سنیں گے نہیں کیونکہ بہت میرے خیال سے دنیا کے سب سے وفادار جو ہیں وہ پاکستانی فوج ہے امریکہ کے لوگ ان تب چیزوں کو لے کر میرے خیال سے بہت مدے رہ گئے ہیں اگلے پروگرام میں کال انشاءاللہ ان کی ڈسکس کریں گے مگر وہ بات ضروری ہے جو ابھی کرنی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فوج بوج ہوتی ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ ہوتا کیا ہے یاد کرو دوستو جب یہ دیش جو ہے بھارت ہوا کرتا تھا جس میں پاکستان بھی شامل تھا بنگلہ دیش بھی شامل تھا اور ہم انگریزوں کے گلام تھے بات فس ورل وار کی ہے فس ورل وار میں بھارت میں جو برٹس فوج میں بھارتی ناغرک شامل تھے جو نوکری کرتے تھے وہ نوکری کرنے کے لیے جرمنی کے خلاف لڑنے کے لیے فس ورل وار میں جاتے ہیں اور ان کو جو اس میں حصہ لیتے ہیں فس ورل وار میں اور ان کو حصہ لینے کے بعد یا سیکنڈ ورل وار میں بھی جن لوگوں نے برٹس آرمی کی طرف سے حصہ لیا ان لوگوں کو بھی آور دیا گیا سمان دیا گیا اور سمان دینے کے بعد آج بھی بھارت میں انہیں سمانیت نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گیٹ آف ایڈیا پہ بھی نام لکھے ہیں یہ سب آپ کا منو بھاگیانک جو پرین واش ہے یعنی وہ فوج کس کی تھی جن کے ہم غلام تھے وہ فوجی کون تھے وہ بھارتیہ تھے وہ بھارتیہ تھے یا ویدیشی تھے لڑے کس طرف سے تھے جو ہمارے دشمن تھے جنہوں نے ہمیں غلام بنا کر رکھا تھا مگر آپ اس کا سمان کرنے کے لئے مجبور ہیں کیونکہ وہ فوجی تھے ان کو نام فوجی دیا گیا تھا دنیا میں جو میں نے کہا تھا کہ جو کرنسی کا کھیل ہوتا ہے نا دوستو سعودی عرب کے سامنے آج امریکہ گھٹنے کیا کچھ اور بھی ٹیکنے کے لئے تیار ہے وہ اس لئے کیونکہ امریکہ کے پیچھے جو فیننس منپلیٹ کرنے والے لوگ جو ایک ہمارے مطر کے ٹارگیٹ پہ ہیں وہ ان کو وہیں پہنچائے گا جہاں سے وہ آئے تھے تو وہ ان کا پر بہت بہت ختم ہو رہا ہے اور سعودی کے پاس ویلت ہے اور سعودی کے دوستوں کے پاس بہت ویلت ہے اور بینہ پیسے کے کچھ نہیں ہوتا یہ جو فوج ہوتی ہے جس طرح فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کی میں بات کر رہا ہوں یا میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں ان کو پیسہ یہ لوگ جو ہے دیش بھکتی کے لئے نوکری کرنے نہیں جاتے ہیں یہ لوگ تمہارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے فریڈم فائٹر بن کے نہیں پہنچے تھے وہاں پر یا پاکستان کو آزاد کرنے کے لئے پاکستان کی فوج نہیں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو جیل میں ڈال کے اپنی ہی بہو بیٹیوں کو بے غرمت کر کے ان کی ویڈیو بنا کے ان کو ننگے ویڈیو بنا بنا کے ان کو باقاعدہ ڈرار یہ بلیک میل کر رہی ہے یہ ان کی دیش بھکتی کا نمونہ نہیں ہے ماہ کرنا وہاں لوگ پیسے کے لئے نوکری کرنے جاتے ہیں اور نوکری کرنے والا دینے والا مالک ان کو جو کچھ بولتا ہے ان کو صرف آرڈر سننا ہوتا ہے پیسوں کے بدلے یہ کڑوی سچائی تم نہیں مانوگے مگر ایموشنلی تم کو بلیک میل کیا جاتا ہے تمہیں واد میں لائے جاتا ہے اور واد میں فسا کر تمہارا بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کھیل پیسے کا ہے اگر سب جگہ سے پیسہ ہٹا دو تو نہ کوئی بھگتی رہے گی نہ کوئی واد رہے گا نہ کوئی سسٹم رہے گا یہ سارا کھیل پیسہ اور پیسے والوں کا ہے اور عام انسان کی من سکتا ہے کہ لوگ اگر پیسہ ان کے پاس نہ بھی آ رہا ہو کسی اور کے پاس بھر بھر کے جا رہا ہو تو اسے دیکھنے کے لئے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا میکنٹ ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا سبوت ایک چھوٹا سا اگزمپل دوں گا ڈیٹیل میں ضرور اس پہ بہت کچھ باقی ہے ضرور اس کا میں سندھی بھی چھید کروں گا ایک پروگرام آتا تھا اس دیس میں کون بنے گا کروڑ پتی تو کروڑ پتی کون بنے گا اس کے لئے پورا دیش بند ہو جاتا ہے کھانا پینہ بند کر کے ٹیلی ویزن کے سامنے بیڑھ جاتے ہیں ان کی جیم میں ایک روپے آنے والا نہیں ہے مگر انہیں دیکھنا ہے کہ کون کروڑ پتی بنے گا یہ میگنٹ ہے پیسے کا یہ پاگل ہے انسان پیسے کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے اسے آپ پیسے دے کے آتک وادی کہو یا اسے فوجی کہو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ جہاں چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہو جس طرح پاکستان میں باقاعدہ پاکستان کا فوجیوں کا استعمال امریکہ کر رہا ہے اور جس طرح فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار میں بھارتیے ناغریکوں کو نوکری دے کر ان کا بھارت کے خلاف یعنی ہا رہی ہے ہم تو غلام تھے نا بھئی وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں ہم ان کو راجہ تھوڑی مانتے ہیں نہ ہم کل مانتے تھے نہ ہم آج مانتے ہیں ہم تو کل بھی بھاگی تھے ہم تو آج بھی بھاگی ہیں تو بیسیکلی وہ واد میں مگر چونکہ ہم بڑے بڑے بدھی جیوی چہرے تمہارے سامنے لائے جاتے ہیں بڑے بڑے چشمے لگائے جاتے ہیں پھر ان کی تعریف کر کے ان کو بدھی جیوی کہا جاتا ہے ان کے ان کے لیک کو تم پڑھ لیتے ہو کیونکہ ان کا بھی پہلے تمہارے اندر پلانٹیشن کی جاتی ہے تمہاری بھومی کا بنا کر بتایا جاتا ہے یہ بڑے مان ہے اور پھر تم ان کو مان مان لیتے ہو اور مان ماننے کے بعد اس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتے ہو اس کڑوی سچائی سے تم موں موڑو گے انشاءاللہ بڑی خبروں کے ساتھ پھر سے اس پورے پروسس کو کنٹینیو کریں گے اور پھر ایک ایک بات کو ڈیٹیل میں اگزامپل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا فلال اجازت دیں خدا حافظ موسیقی